یہ جو انگریز کے خلاف جدو جہود تھی اس کا یہ ایک باب ختم ہو ٹھیک ہے بلکوٹ میں آیا صحیح ہوگی اور یہ جو باب تھا اس میں ہتھیار ریپن کے ساتھ میں لڑائی لڑی جا رہی تھا بہتوں کو مارا بہت شہید ہوئے تارہ کی سمعیات کی طرف پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو محبت کے ساتھ دین کی طرف دنیا کی طرف اس کا ایک بہترین پیغام دینا میرا خیال ہے یہ بہت بڑی خدمات ہے بہت اس غلصہ دلی خوشی ہوئی آت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسطوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کا ہمارا پروگرام ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسطوریا کا اصل مقصد علمی حوالے سے پاکستان کی اور پاکستان سے باہر کی علمی شخصیات کا نقطہ نظر آپ تک پہنچانا ہے دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اسلام اور عالم انسانیت کے حوالے سے محبت امن اور علم کا پیغام پہنچانا ہے اور اس کو فروغ دینا ہے اسی سلسلے میں آج ہم خان کا سراجیہ ڈسٹرک میاں والی میں یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں تصوف اور دین کے حوالے سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ خان کا سراجیہ کا کیا مقام ہے خاجہ عزیز احمد صاحب ہمارے اتصال تشریف فرما ہے یہ اس وقت خان کا سراجیہ کے محتمم اور سربراہ ہیں ان کے والد مرہوم خاجہ خان محمد صاحب عالمی ختم نبوت کے پینتالیس سال سربراہ رہے اور ایک انتہائی مجھے ہوئے عالم دین صوفی بزرگ کی حیثیت سے پاکستان کی صوفیانہ اور علمی اور مذہبی تاریخ میں ایک نمائے مقام کے حامل ہے ہمارے آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے سامنے اسلام اور اس کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو عملی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے سے اپنے ضرور آگاہ کیجئے گا ہم خاجہ عزیز صاحب کے بہت منون ہیں کہ انہوں نے ہمیں انتہائی مختصر وقت میں ہمیں موقع دیا گفتگو کرنے کا اور ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خاجہ صاحب مختصر طور پہ آپ اپنے ادارے کا اور اپنے خاندان کا ہمارے ناظرین کے لئے تعرف کروائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر ہمارا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے یہ کوئی مولویوں کا یا پیروں کا خاندان نہیں ہے یہ اس علاقے کے زمینداروں کا خاندان ہے اور یہ تقریبا تین یونین کونسلیں یہاں ہیں جن میں ہماری برادری پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے برادری ہے تلوک راج پوت چھیک تو یہ ایم ایم روڈ سے لے کر تو ادھر چشمہ برادری سے آگے پہاڑ تک یہ ہماری برادری کی زمینیں ہیں چشمہ برادری وابڈا کالونی آٹامک انرجی کے پراجیکٹ یہ سب ہماری زمینوں پہ بنے ہیں چھیک تو ہمارے پورے خاندان میں شروعات میں میرے نانا مولانا احمد خان صاحب مولوی بنے تھے یا پھر میرے والے صاحب مولوی بنے ہیں اور کوئی مولوی یا پیر یا اس قسم کوئی بھی نہیں ہے اور ہمارے برادری والوں کو ان چیزوں کی طرف کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے وہ گھوڑوں کے بہت شوقین ہیں بٹیروں کے بہت شوقین ہیں تو وہ اپنی ان دلچسپیوں میں لگے رہتے ہیں تو اس محول میں میرے نانا اور میرے والد نکل کر اس طرف اس لائن میں آئے جی میرے نانا کا تعلق خانقہ موسی ضعی شریف تیرسمیل خان سے تھا نقش بندی مجددی سلسلہ اور یہ حضرت مجدد الفیسانی کے سلسلے کی خانقائیں ہیں اور موسی ضعی شریف دوسری خانقہ تھی پہلا مرکز تو ہے سرحان شریف ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت مرزا مزر جان جان جانا نے شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنا دیرہ لگایا دہلی میں جتلی قبر بازار میں بلک خانقہ ہے وہاں سے حضرت حاجی دوست محمد کندھاری رحمت اللہ جب فیض جاب ہوئے تو وہ چونکہ افغانستان کے تھے تو ان کو حکم ہوا کہ آپ ایسی جگہ دیرہ لگائیں جو ہندوستان اور افغانستان کے سنگم پہ ہو تاکہ دونوں سیڑھ سے آپ کا فیض پہنچ سکے تو انہوں نے موسی ضعی شریف میں اس لیے وہ دیرہ لگایا تو میرے نانا جو تھے ان کا تعلق پیدا ہوا موسی ضعی شریف حضرت خاجہ محمد عثمان کے ساتھ پھر حضرت خاجہ سرائی دین کے ساتھ پھر جب یہ جگہ بنی تو اسی نسبت سے اس کا نام خان کاس سراجیہ رکھا گیا یہ تقریبا انیس سو کے لگ بھگ اس کی بنیاد رکھی گئے ہمارا اصل گاؤں ڈین کھولا تھا تو وہ دریا کے کٹاؤ میں آنے کی وجہ سے تو ہمارے نانا نے ادھر اپنی زمین پہ آکے لگا دیا جی تو اس وقت سے الحمدلللہ چل رہا ہے تو اب ہم میں وہ نسبتیں تو نہیں ہیں لیکن یہ فوٹو سٹیٹ کے زمانے سے پہلے تو کافی ہاتھ سے لکھے تیار کی جاتی تھی جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی فوٹو سٹیٹ نہیں تھی ہم ہاتھ سے کافی تیار کرتے تھے اور اس کے اوپر موٹا لکھتے تھے نکل مطابق اصل یاد ہوگا آپ کلم اور کاغذ اور تختی کا زمانہ جہاں تو ہم بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ نکل مطابق اصل تو ہو نہیں سکتے نکل ہی ہیں تو اس میں پھر وہ اصل کے مطابق ہونی چاہیے یہ تو آپ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں چونکہ جتنی میں نے اپنے دوست احباب سے آپ کے حوالے سے آپ کے ادارے کے حوالے سے شہرت سنی ہیں اس اچھی بات ہے میرا دل چاہا کہ میں مطابق ساتھ میں بچوں کی تعلیم کا ادارہ بنا لیا اب الحمدللہ اس میں پورا درس نظامی ہوتا ہے چھیک ہے پھر آگے ضرورت محسوس ہوئی تو ہم نے اسی کے اندر سکول بنا دیا ماشاء تو وہ میڈل تک ہے میٹرک تک ہے اور یہ لڑکوں کے لیے جی لڑکوں کے لیے ہمارا فی میل کا کوئی ادارہ نہیں ہے چھیک ہے چلیں میں اس پہ بعد میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو ہمارے ادھر سے دینی تعلیم سے وہ فارغ ہوتے ہیں ادھر وہ میٹرک وغیرہ کر لیتے ہیں اور ہمارے بچوں نے پوزیشنے لی ہیں سکول کے بچوں نے اور اس کے بعد پھر ضرورت پڑی تو ہم نے ایک یہاں پہ ریفائیاما کے لیے ڈسپنسری کا قیام شروع کر دیا وہاں کوالیفائیڈ ڈاکٹر بیٹھ سے ہیں اور علاقے میں ہمارے تقریباً ایوریج پچیس سو تین ہزار پیشنٹ مہانہ اس ڈسپنسری پہ وزٹ کرتے ہیں جی میں ناظرین اس سوالے سے بتانا چاہوں گا میں چکے اس خان کا پہلی دفعہ میں نے وزٹ کیا ہے اور سچی بات ہے کہ بہت سارے سوالات تھے جب میں اس طرف آ رہا تھا جو ذہن میں آ رہے تھے انتہائی ایک خوشگوار مجھے ایک محسوسات ہے میرے کہ میں ایک جملے میں یہ کہوں کہ ایسے محسوس ہوا ہے جیسے جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے یعنی دیکھیں لاہور کراچی اسلامہ جیسے میٹرپولیٹن سٹیز میں اس طرح کا کام کر لینا اصل کارنامہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں جن کی رسائی نہ تو اعلیٰ تعلیمی داروں کی طرف ہے جن کی رسائی نہ تو اس طرح کی سہولیات کی طرف ہے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو محبت کے ساتھ دین کی طرف دنیا کی طرف اس کا ایک بہترین پیغام دینا میرا خیال میں یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت اس طرح سر دلی خوشی ہوئی آپ تصوف کے لائن میں تو ہم فالوئر ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے اور ان کی پوری تعلیمات کو من وان فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ خود کو نقشبندی مجددی کہتے ہیں لیکن ان کی دور کی نسبت بھی حضرت مجدد صاحب کی تعلیمات سے نہیں اچھا ٹھیک ہے اس کی سر تھوڑی سی وضاحت کہ فرمائیں گے عام ہمارے جو کارے ہیں حضرت سامین میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور اکبر اعظم کا زمانہ ایک ہے ٹھیک ہے نجیب اور اس نے دین الہی اپنا دین گھر کا خود ساختہ وہ ہندوستان پہ نافذ کر دی تو حضرت مجدد صاحب نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور پور ہندوستان میں بھر پور جد و جہود کی اور میں آج کل لوگوں کو نہیں پتا کہ اس وقت کا جو ہندوستان کا حکمران ہوتا تھا اور خاص کر کہ اکبر وہ اتنی بڑی مستبد قوت تھی کہ آج کا امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آج کا رشیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان دونوں مستبد قوتوں سے بڑی قوت وہ تھی اکبر کا جو دور تھا اور اس میں انہوں نے کی اور پوری جد و جہود عدم تشدد کی بنیاد پہ کی نہ کوئی چاکو تھا نہ چھوری تھی نہ کوئی ڈنڈا تھا نہ کوئی بھالا تھا کچھ بھی نہیں تھا عدم تشدد کی بنیاد پہ انہوں نے پوری جد و جہود کی قید و بند کی سوپتیں بھی برداش کی اکبر فوت ہو گیا اس کا بیٹا جہانگیر اس کے دور میں بھی وہ پوری جد و جہود مجدد صاحب کی رہی پھر شاہ جہان آیا میں بلکہ آپ کی اس بات میں مزید اضافہ کرنے کی جسارت کروں گا یہ وہ دور ہے ناظرین اور خاص تاریخ کے طلبات یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں دربار اکبری میں ایک بہت زبردست کشم کش کا آغاز ہوا تھا جس میں ایک طرف وہ لوگ تھے جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے جو اکبر کے دین الہی اور اس طرح کی شئیر اور بھکتی تحریک سے متاثر تھے اور ہندوستان میں اسلام کی ایک بلکل مختلف سی شکل پیش کرنے کی کوشش میں لگے ہوگئے تھے دوسری طرف علماء کا اور ان عمراء کا ایک گروپ کا ایک طبقہ تھا جو اس پورے ایک کہہ لیجیے کہ زبردست تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے تھے اکبر کی رویش کا مقابلہ کرنے اکبر کی رویش اس کے سرخیل جو تھے شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفثانی تھے ایک تو ان کا یہ پہلو ہے آج کل صرف ایک خنقاہی صوفی کے عنوان سے مجدد صاحب کا تعریف رہ گیا یہ تعریف کسی کو نہیں بتا نمبر دو اس وقت بہت ساری تحریکیں تھیں سب سے بڑی تحریک اہل اقول کی تھی ان کا مقابلہ مجدد صاحب نے بھرپور طریقے سے کیا یعنی اہل اقول یہ میں ان طلبہ کے لئے سب سے وضاحت کرنا ضرور سمجھتا یعنی وہ لوگ وہ طبقہ جو عقل کو ہی مجد اور میار سمجھتے تھے ان کا یعنی criteria of judgment of knowledge وہ صرف عقل تھا اس طریقے سے یہ تھا شرق و بدت دور دور تھا رواج تھا تو اس کے خلاف بھی ان کی پوری جد و جہود تھی اور ان کی جو مشہور کتاب مکتوبات ہے وہ اسی ان چیزوں پہ مشتمل ہے اہل اقول کے خلاف یہ شرق و بدت کے خلاف اور اسی میں ان کی ساری زندگی ایک ہنگامخیز زندگی تھی اس حوالے سے اور میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے ہندوستان میں احادیث کا چرچہ نہیں تھا احادیث یہاں تھیں نہیں اگر تھیں تو بہت تھوڑی جی اگر کوئی احادیث کے حوالے سے کوئی ریسرچ کرنا چاہتا یا کوئی دیکھنا چاہتا تو اس کو مباد نہیں ملتا تھا یہ بہت اہم نکتے اور اس مطلب یہ کہ یہ علمی بے سر عثمانی ہو گئی اس میں انہوں نے یہ کام کیا اور کامیاب رہے اچھا حضرت مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ کے درمیان پورا ایک سو سال بلکہ زمانہ ہے درمیان میں مولانا عبدالحق محدث دیل ہوئی آئے انہوں نے تھوڑا حدیث کے حوالے سے کام کیا بلکل تھوڑا پھر شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ کے خاندان نے یہ کرنا مصر انجاب دیا کہ انہوں نے یہاں پہ حدیث کا چرچہ کیا حدیث کا پورا زخیرہ ہندوستان میں مہیا کیا اور ایسے لوگ پیدا کیے جو اس سے استفادہ کریں ایک تو اس خاندان کا یہ کارنامہ ہے دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے قرآن کا ترجمہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا نہ فارسی میں نہ اردو میں نہ ہندی میں کوئی ترجمہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا جو کرتا یا اس کے ہاتھ کار دی جاتے یا اسے قطر کر دیا جاتا تو ان حضرات نے قرآن کا اردو ترجمہ فارسی ترجمہ اس ہندوستانی قوم کو دیا بلکل تو شاہ ولی اللہ کے زمانے میں حدیث کا چرچہ ہو رہا ہے اور وہ پورا ایک سو سال پہلے مجدد صاحب ہوئے ہیں تو اس وقت کتنی ایک حدیث ان کو میسر آئی ہوں گے تو یہ ان کا سلسلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے پہلے ہماری گفتگو میں بھی یہ بات آئی کہ ایک تو ہم نقش بندی مجددی ہیں دوسرا ہم خود کو دیوبندی بھی کہتے ہیں آج کل جو رواج ہے کہ یہ بریل بھی ہے یہ دیوبندی ہے اس تناظر میں ہم خود کو ہمارا جو شمار ہے وہ دیوبندیت والوں میں ہوتا ہے اور میرے والے صاحب دیوبند سے فاضل ہیں حضرت حسین عدنی کے شاگرد ہیں مولان اس سلسلے میں وضاحت تھوڑی میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیوبندی کوئی مکتب فکر نہیں ہے کوئی طبق فکر نہیں ہے ایک تحریک تھی سید احمد شہید کی تحریک جہاد مولانا عبدالحائی صاحب شاہ عبدالعزیز اس حوالے سے آپ نے تاریخ رشمی رمار کا بھی ذکر کیا اسی کا سلسلے سے تو یہ اسم شاملی کا میدان بھی سجا بریلی کا میدان بھی سجا توب و تفنگ سے انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا جنگیں لڑیں بلکل تو یہ لڑتے لڑتے حکمت عملی ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم بدلتی رہتی یہ چلتے چلتے بالا کوٹ پہنچے بلکل تو جب بالا کوٹ پہنچے تو وہاں مارکہ ہوا جس میں شاہ صاحب صحیح شہید ہو گئے شہید ہو گئے اب یہ جو انگریز کے خلاف جدو جہود تھی اس کا یہ ایک باب ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل کوٹ میں اور یہ جو باب تھا اس میں ہتھیار ویپن کے ساتھ یہ لڑائی لڑی جا رہی تھی بہتوں کو مارا بہت شہید ہوئے سارا کو تو یہاں کری یہ ایک باب ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے جو دوسرا باب شروع ہوتا ہے فیز ٹو اس میں پھر مولانا مملوک علی صاحب اور مولانا قاسم نانوط وی اور ان حضرات نے بیٹھے اور یہ جو سٹریجیڈی پہلے چر رہی تھی اس پہ غور کیا اس کا تجزیہ کیا اور ایک بولڈ سٹیپ اٹھایا کہ اب ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا ٹھیک ہے اب ہم عدم تشدد پہ چلیں گے اور نوجوانوں کو قوم کو ایجوکیٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس ایجوکیشن کی بنیاد پر ہم اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے جس وقت پھر انہوں نے دیوبند میں مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہاں بیٹھ کے ہم یہ شروع کریں گے اس وقت بہت مدارس تھے جی بہت جامعات تھی مدارس کے حوالے سے دین کو کوئی خطرہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اتنے مدارس میں ایک مدرسے کا اضافہ ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے وہ ایک خاص فکر خاص منحج اور خاص سوچ کے لیے بنایا گیا تھا جس کو فکر ولی اللہی کچھ لوگ کہتے ہیں ولی اللہی تحریک کہتے ہیں اور کچھ اس کو تحریک شایخ الہند بھی کہتے ہیں اچھا ان کا یہ بیانیہ آج کی لینگویج میں بیانیہ کہتے ہیں اتنا پاپولر ہوا اتنا پاپولر ہوا کہ تمام اہل حق نے خود کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا حالانکہ وہ دیوبندی اتنام ہے فکر شایخ الہند کا نہ تو وہ ایجنڈے میں تھا نہ ہی کسی اکابر کی تحریر میں تقریر میں یہ دیوبندیت کا کوئی ایسا ذکر نہیں یہ تو بات پیدا ہو گئے آج جو جتنے بھی دیوبندی خود کو کہلانے والے ہیں یہ اہل حق تو ہیں اس پہ اشکال نہیں ہے لیکن دیوبندی نہیں ہیں معذرت کے ساتھ میں بلکل برملا کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت بہت بڑا کام کر رہی ہے اس کے طریق کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے کام اور اس کے جو مشن ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا آل حق کی جماعت ہے دیوبندی نہیں ہے کیونکہ شیخ الحند کی منحج پہ وہ نہیں ہے یہ بہت اہم اور خوبصورت بات ہے ناظرین کہ ہمارے ہاں عام طور پہ بہت بڑا مغالطہ غلط علام ہے کہ یہ دیوبندی ہے اور اس کو ایک خاص فرقے کے رنگ میں ہم اس کو پیش کرنے کوشش کریں یہاں پہ اس نقطے کو ناظرین زہر زہر میں رکھئے گا پھر ہم آگے گفتگو سے مزید فائدہ اٹھا سکیں اچھا اسی طرح آج کا جو دیوبندی مدارس کا جو ایک وفاق ہے اس کو وفاق المدارس کہتے ہیں وہ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دارلوم دیوبند کا جو ماتو تھا یا جو تحریک تھی اس سے یہ دور ہیں لہذا میرا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو خود کو آل حق تو کہیں مربانی کر کے خود کو دیوبندی کہنے سے گریز کریں خاضر صاحب اس جرت رندانہ پہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اچھا اسی طرح یہ بریلوی دوبندی ایشو پہ جھگڑا کرنا یا سنی شیعہ کے مسئلے پہ پرتشدد جد جہود کرنا یہ شیخ الہند کی فکر نہیں ہے درست ہے ملکل صحیح یہ شیخ الہند کی فکر نہیں ہے تو ان سے بھی میں معذرت کرتا ہوں کہ مربانی کریں دیوبندیت نام ہے شیخ الہند کی فکر کا اور ان کی یہ فکر تھی کہ کانگرس کے ساتھ بھی جا بیٹھے ان کی یہ فکر تھی کہ سر سید کے پاس بھی چلے گئے جیسے مولانا محمود الحسن صاحب تشریف لے گئے علی گھڑ چلے گئے بڑے اخلاص کے ساتھ ہماری ہندوستان اور یہ دیوبندیت تھی کہ جامعہ ملیہ دلی میں انہوں نے قائم کیا دونوں تعلیمات تطبیق پیدا کر کے لیے لیکن یار دوستوں نے جو بیچ میں ہوتے ہیں انہوں نے نہ دلی میں کامیاب ہونے دیا اور اس وقت کی جو صحافت ہے وہ صرف اور صرف دارلوم دوبند سے بابستہ جو علماء تھے یا شیخ الہند کے ساتھ جڑے ہوئے جو علماء تھے ان کو نشنلسٹ علماء کے نام سے وہ ٹیگ لگا دیا کہ یہ قوم پرست علماء ہیں نشنلسٹ علماء ہیں باقی جتنے بھی علماء تھے ان کو وہ نشنلسٹ یا قومیت پرست نہیں مانتے تھے تو یہ جو دیوبندیت ہے ہم وہ والے دیوبندی ہیں دیوبندیت سے انکار نہیں ہے لیکن وہ والی دیوبندی شاک الحند کی ہے شاک الحند کی فکر جو امام ولی اللہ کی فکر اور اس کے تسلسل اور اس کے سپیرٹ کے مطابق مطابق وہ دیوبندی ہم ہیں ٹھیک ہے خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد محترم خواجہ خان محمد صاحب مرحوم ان کا اس علاقے کے حوالے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت کرشماتی قسم کی شخصیت ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائی تاکہ ہمارے بہت سارے ناظرین جو پہلی دفعہ شاید ان کا نام سن رہے ہیں ان کو ایک مختصر تعریف ہو جائیں کہ ان کا اصل مقام کیا ہے کیا ان کی بڑی خدمت ہے وہ کون سا عصم کام ہے جس کی وجہ سے انہیں ہم پاکستان کی علمی دینی اور صوفیانہ تاریخ میں ان کا ایک مقام سمجھ نہیں کی کوشش کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں پروفیزر صاحب آتی ہیں بعد میں سب سے پہلے آتا ہے آدمی کا کردار کہ وہ اپنے کردار میں کتنا مضبوط ہے بہت خوب ٹھیک ہے نا جی اور اس میں بے نیازی کتنی ہے جمال عشق مستی بے نیازی جلال عشق مستی بے نیازی تو ان کا جو ہے اصل امتیاز جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کردار میں بہت مضبوط تھے اور بے نیازی انتہا کی تھی اور عمراء سے وہ کنارکش رہتے تھے میں باروار چکے ایک طالب علمانہ میری گستاغ ہی معاف کیجئے سوفیہ کے ہاں اہل حق کے ہاں دو طرح کے مقاطب بے فقریہ ہمیں کردار ملتے ایک وہ ہیں جو دربار کے نزدیک رہے ایک وہ ہیں جو دربار سے الوف رہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنے اخلاص میں لیکن ان کا طریقہ کار مختلف تھا اس اسے میں آپ کے والد مرہوم جو ہیں وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دربار سے ہٹ کے انہوں نے کام کرنے کوشش کیا ایسا ہے جی ہاں بلکل اسی طرح اب یہ ان کی شخصیت کا امتیاز تھا یہ چیز جو میں نے بتائی اس کے بعد انہوں نے خود کو بہت الگ رکھا دوبندی ایشو ہے بریلوی ایشو ہے ایشو ہے فرقہ ورانہ فرقہ ورانہ ذرا سخت لفظ ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا جی اور ماضی قریب میں ایک وقت ایسا تھا کہ جہاد افوانستان کا مفتی تو امریکہ ہے نا جی اس کا مفتی عظم امریکہ ہے اور اس کے فتوے پہ یہ جہاد شروع ہوا ٹھیک ہے نا جی بہت سو لگتا ہے تو اس وقت ہمارے یہاں پاکستانی قوم میں عموماً اور دینی ذہن رکھنے وارے لوگوں میں خصوصاً جہاد 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 افوانستان کا ایک سو چھے کا بخار چڑھا ہوا تھا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے نا جی اس میں والے صاحب نے کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے تین اداروں کو افوانستان کی جہاد کی ہوا نہیں لگنے دی اچھا بلکل ان میں ایک ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب علی اس کے وہ ہمیشہ سرپرست رہے اور اس کی جو آپ کیا کہتے ہیں تینک ٹینک ان کے سر برا رہے اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے بہت سختی کی کہ اپنے کارکونوں کو روک کے رکھو کے ادھر مات جائیں بلکل نہیں جانا صحیح نمبر دو ہماری جو تنظیم ہے عالمی مجلس حق ختم نبوت یہ ورڈ لیول کی تنظیم ہے اور بہت بڑی اور اسٹیبلش تنظیم ہے اس کو نہیں جانے دی بلکل اور اپنے سٹیجوں پہ جہاد کے عنوان سے کسی قسم کوئی بیان کرنے کی اجازت کسی کو انہوں نے نہیں دی تیسرا ادارہ یہ ہے جہاں آپ بیٹھیں خنکاس راجیہ کہ جہاد افغانستان سے علاق رکھا ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب سکوت افغانستان ہوا تربان کی حکومت گری تو یہ ہمارے ادارے تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں امریکہ کا فتوہ بدل گیا پہلے وہ جہاد تھا اب وہ داشت گردی ہو گیا داشت گردی کا فتوہ بھی اسی کا ہے جہاد کا فتوہ بھی اسی کا ہے تو جتنے لوگ ایجنسیوں کے کوشش جہاد کے ساتھ مربس ہو گیا تھے ان پہ بہت کڑا وقت آیا ہمارے ملکل اور آپ یقین مانیں کہ سکوت افغانستان کے دن سے لے کر آج تک ہمارے ان تین اداروں میں جہاد افغانستان کے حوالے سے ایک بھی سی ای ڈی کا بندہ نہیں آیا کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہوا حساب نہیں آیا ویجن تھا اور یہ تھی اچھا چونکہ خود کو ان چیزوں سے الگ رکھتے تھے تو اپنے مکتب فکر کے لوگ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے بھریلوی مکتب فکر کے لوگ بہت زیادہ ان سے جڑے ہوئے تھے یا احترام کرتے تھے شیعہ حضرات کا بھی یہی نبوت پاکستان میں وہ ایک سٹیج مجلس کا غنیمت ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں اس سٹیج پہ تمام مکاتب فکر رکٹے ہو جاتی ہے آج بھی ہماری کانفرنس میں یہ سب حضرات موجود ہوتے ہیں تو اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا تو جس کی وجہ سے وہ محبوب عالم بنے یعنی ماشاءاللہ یہ بہت اہم آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کہت الرجال میں جس میں ہم کئی دہائیوں سے پاکستان اور خاص فر عالم اسلام بہت ایک مختلف قسم کے مسائل شخصیات ہمیں بہت انکہ محسوس ہوتی ہیں اور ایسی شخصیات کا وجود بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اللہ کرے کہ اس طرح کی شخصیات مزید پیدا ہوں اور ہمارے معاشرہ اس منحج پہ چلے جو کہ حضرت مجدد نے جس کا خواب دیکھا تھا حضرت شاہ علی لارے اور پیدا گ garnک روگو وکر زی لگی آپ مجھے مجھے جم Entscheid موسیقی